السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و بارک و صلی اللہ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو ہم کیسے بتا کریں مٹی والا جو عمل میں نے آپ کو بتایا اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو کنفرم انشاءاللہ پتا چل جائے گا کہ ہمارے گھر میں جو بیماریاں ہیں کس وجہ سے ہیں کوئی بیرونی اثرات ہے یا کچھ اور اب اسی یعنی یہ مٹی والے عمل پر ایک طریقہ اور اپنایا جاتا ہے ہم کئی نسخے آپ کو کئی دعائے اور کئی طریقے آپ کو بتائیں گے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو آسان لگے آپ اس پہ عمل کر لیں بہتر سب ہے آپ جو بھی کریں گے آپ کو ریزلٹ انشاءاللہ بلکل کنفرم ہی ملے گا لیکن کئی طریقے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آسان لگے وہ آپ کر لیں یہ جو مٹی والا کی گھر کی صفائی کرنے کے بعد میں مٹی لیں اور ایک تو میں نے طریقہ بتایا یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اسی مٹی پر آپ پانچ مرتبے دروش شریف اور سو مرتبے اس کے بعد میں پھر پانچ مرتبے دروش شریف پڑھ کے اسی مٹی پر آپ دم کریں کچھ ٹائم کے بعد میں آپ اس مٹی کو سونگیں تو اس میں بدبو آئے گی طرح طرح کی بدبو کئی طرح سے اگر مٹی اصلی حالت میں ہے تب تو سمجھے کچھ نہیں ہے اور اگر کسی طرح کی بدبو اس میں آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں یا تو آسیب ہے یا جادو ہے یا کسی کا سایہ بہرحال ہے تو یہ مٹی پر ویسے کئی طریقے اپنائے جاتے ہیں لیکن یہ جو دو طریقہ میں نے آپ کو بتایا یہ بہت ہی آسان ہے اب آپ کے گھر میں کیا ہے کیوں پریشانی آ رہی ہیں آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اپنی پریشانی کا حل نکال سکتے ہیں دو طریقے ہیں آپ کے پاس میں چاہے آپ آیت القرصی والا عمل کر لیں اور چاہے آپ یا حیو یا قیومو یا بدیور السماواتی والعود آپ چاہے یہ عمل کر لیں دونوں مجرب آزمائے ہوئے عمل ہیں آپ دونوں میں سے جس پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو بالکل کنفرم ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں السلام علیکم